بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا رحمت اللہ العالمین آج سرہ فاتحہ کی طاقت، سرہ فاتحہ کی فضیلت، سرہ فاتحہ کی غربی مدد کے بارے میں آپ کے حوالے کیسا وصیفہ یا کیسا عمل کروں گا کہ سرہ فاتحہ میں بے شمار فضیلتیں مجود ہیں سرہ فاتحہ، ٹانگوں میں درد کے لیے، کمر میں درد کے لیے، آدھے سر میں درد کے لیے، شگر کے مریض کے لیے حتیٰ کہ بے اولادی کے لیے، بے روزکاری کے لیے، گرم سکون اور برکت کے لیے بہترین صورت ہے اتنی طاقتور صورت ہے کہ اس صورت کو پڑتے ہی رب کریم غیب سے شفاہ اطاف فرماتے ہیں سرہ فاتحہ کی طاقت، ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے، سرہ فاتحہ کو اس طرح پڑے کہ کمر میں درد ختم کرنے کے لیے، سرہ فاتحہ کو اس طرح پڑے یعنی کہ ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتاؤں گا، وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ویڈیو کو سکیپ اور کارٹ کے بعد دیکھئے گا اگر آج آپ روحانی طریقے سے ٹانگوں میں درد کا خاتمہ چاہتے ہیں کمر میں درد کا خاتمہ چاہتے ہیں سر میں درد کا خاتمہ چاہتے ہیں شگر کے مریض سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا، ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے ویڈیو کو سکیپ یا کارٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا اس لئے خدارہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اللہ والو انسان جب بیماریوں سے آجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں اب تو بہت سے حصہ تعلوم قرآن تھیرپی شروع ہو چکی ہے کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادوائیات نہیں کر سکتی دوائیاں نہیں کر سکتی وہ کام اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے اور وہ یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفای کاملہ موجود ہے پچھلے دنوں میں ایک صاحب جو سرکاری اداری میں اچھی پوسٹ پر تھے بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاحت اور بیچینی بہت زیادہ ہونے لگتی ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہر وقت سر پر درد محسوس ہوتی جبکہ دفتر کا کام اتنا حسات ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے اس کا علاج سرہ فاتحہ سے کیا بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پور سکون حالت میں پوری یکسوی کے ساتھ سرہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر اکیس بار پڑھنا معمول بنایا اور چند دنوں بعد ان کے بدن دماغ میں چستی پیدا ہو گئے اور اب ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا یقین سرہ فاتحہ پر اتنا کامل ہو چکا ہے کہ جب کبھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سرہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میری تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے انہوں نے سرہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ایک بہترین رشتہ آ گیا ان کا ایمان ہے کہ سرہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ سرہ فاتحہ کی برکات سے بے شمار مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے سرہ فاتحہ کی برکات اور فیض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں سرہ فاتحہ سے شفاق کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامعہ حدیث بھی موجود ہے جو یوں بیان کی گئی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات کے وقت میں ہم نے ایک قبیلے کے نصیق پڑاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھونا بچھو نے کٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جاڑ پھونک کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو معلوم تھا کہ وہ جاڑ پھونک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جاڑا تو اسے سہت ہو گئے اس نے اس کے شکرانے میں تیس بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پھلایا جب وہ جاڑ پھونک کر واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صرف سرہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ صرف سرہ فاتحہ منتر بھی ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا محترم ناظرین کرام نماز میں صورہ فاتحہ کی قرط فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے تمام قرآن میں صرف اسی صورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی کی رات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو اس کی وجہ یہ ہے کہ صورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان مصبون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے اس صورہ میں اللہ کی صفات بھی ہیں اس کو الشفاء والکاریہ بھی کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفاء ہے نبی کریم کے احت مبارک میں موقع پر ایک صحابی نے ایک سامپٹس شخص پر اس صورہ سے دم جاڑا دم کیا تو اس سے شفاء ہو گئے سنن ابن ماجہ و مستند احمد حضرت ابی ابن قاب رضی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے اس نے کہا کہ اسے عصیب ہیں جادو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ جب اس مریض کو جب اس شخص کو جس پر جادو و سیب کا سایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر صورہ فاتح اور دیگر آیات نے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی تمام جادو ختم ہو گیا صورہ فاتحہ کو کسر سے پڑھنا سواب بھی ہے اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے روزانہ والآخر ایک بار درود پاک کے ساتھ اس کو گیارہ بار پڑھنے والے روحانی طور پر اتنی مصبوط ہو جاتے ہیں کہ بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ منقول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی صورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی نصف میرے لئے ہے نصف میرے بندے کے لئے ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میرے بندے نے میری حمد کی اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و سنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے احدین السیرات المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی با حوالہ معارف القرآن مخترم ناظرین اکرام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رسوان اللہ کافی تعداد میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں پھر رشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں نے آپ کے پاس جو کتاب پیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ رات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمرار نہ ہوتا اگر انجیل میں ہوتی تو وہ صورت کوئی عیسائی بد پرست نہ ہوتا اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت دعوت علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا اس لئے بیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالی سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے اللہ والو آپ نے ملاحظہ کیا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی برکتیں ہیں یہ اللہ کے نبی کا خاص وصیفہ ہے اللہ کے نبی جب کبھی کسی پر جادو جنات کا وار ہو جاتا جب کبھی کسی پر شیطانی زمینی اور اسے بھی افات آ جاتی تو اللہ کے حبیب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے جادو جنات بھی ختم ہو جاتا اسے بھی ختم ہو جاتا بیماریاں بھی ختم ہو جاتی لیکن آج جب کسی پر جادو جنات ہوتا ہے کسی پر عصیب آتے ہیں کسی پر پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے صحابہ اکرام نے ربی کریم سے دم کرایا صحابہ اکرام خود بھی صورہ فاتحہ پڑھ کر جس پر پھونک دیتے سامپ کا ڈسہ بھی شفایاب ہو جاتا لا علاج بیماری کا خاتمہ ہو جاتا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ صورہ فاتحہ اتنی طاقتور صورت ہے کہ یہ رب کی غیبی مدد لینے کا رب کو منانے کا سیدھا راستہ اور فلا کی طرف جانے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ والو صورہ فاتحہ کی جتنی فضیلت و برکت پیان کروں اتنی کم ہیں وقت کی نذاکت کو مدی نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کئی سمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں اب صورہ فاتحہ کا خاص اور شرطی عامل بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کرنا کیا ہے آپ نے باوزو مسلح پر بیٹھ کر یہ وصیفہ پڑھنا ہے آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ پڑھ سکتی ہیں آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زخر کے بعد پڑھ لیں نماز اثر کے بعد پڑھ لیں نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں کسی بھی وقت پڑھ لیں لیکن یہ وصیفہ بتائے گے طریقے و ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے باوزو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک پار پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں منپسند نوکری کے لیے شادی کے لیے کرز سے نجات کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ آپ کو یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اگر تو آپ یہ وظیفہ ٹانگوں میں درد کے لیے پڑھ رہے ہیں پٹھوں کا کچھاؤ ہے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے ہے یا کسی بھی طرح سے ٹانگوں میں درد ہے اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے نہیں آپ کے قریب بیٹھا کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پر دم کر سکتا ہے آپ کی جس ٹانگ میں درد ہو رہی ہے اس ٹانگ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ نے والاخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور صرف اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھنی ہے سرہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دن یہ سرہ فاتحہ ہے الحمدللہ یہ صورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے آپ نے والاخر تین بار درود پاک پڑھ کر اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ کر آپ ٹانگ پر جس پر درد ہو رہی ہے ہاتھ رکھ کر پھوک دیجئے انشاءاللہ آپ کی درد ختم ہو جائے گی اکیس بار سرہ فاتحہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے دہان سے پڑھنا ہے یکسوی سے پڑھنا ہے اگر اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات کر لی کسی نے آپ کو بلا دیا تو وصیفہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یقین کیجئے اکیس بار مکمل یکسوی کے ساتھ اللہ کے حبیب بھی سرہ فاتحہ پڑھ کر جس کو دم کرتے لوگوں کے جادو جنات کے بندشوں کی توڑ ہو جاتے یہ تو پھر تانگوں میں درد ہے اسی طرح اگر آپ کے کمر میں درد ہے اگر آپ کا اپنا ہاتھ کمر تک جاتا ہے تو بہتر نہیں تو کسی کو بولئے کہ آپ کے کمر کے اس حسے میں جہاں پر آپ کو درد ہو رہی ہے سیدھا ہاتھ رکھ کر اول آخر تین بار درود پاک پڑھ کر صرف اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دے انشاءاللہ کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے سر میں درد ہوتی ہے آپ کی نظر کمزور ہے اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی نظر تیز ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کے آدھے سر میں درد رہتا ہے آپ بے سکون رہتے ہیں ہر وقت بے چینی رہتی ہے اپنے گھر میں دل نہیں لگتا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہر چیز ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو صرف اور صرف اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ کر پھوک ماریے انشاءاللہ اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ کر سرہ فاتحہ پڑھتے دوران آپ نے اپنا ہاتھ سر کے اس حصے پر رکھنا ہے جہاں درد ہو رہی ہے انشاءاللہ جہاں پر درد ہو رہی ہے ہاتھ رکھتے ساتھ ہی انشاءاللہ اکیس بار سرہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہی درد کا خاتمہ ہو جائے گا آج ہر دوسرے بندے کو شگر کا مرض ہے ہر کوئی شگر کی وجہ سے پریشان ہے کھانے میں پرہیز یہ نہیں کھانا وہ نہیں کرنا ہر طرح کی پریشانیاں ہیں لیکن آپ شگر کے مریض ہیں دن میں روزانہ کسی بھی وقت ایک بار سادہ پانی لے کر سادہ پانی پر اول آخر تین بار درود پاک پڑھنے ہیں اور اکیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی ہو سکے تو دن میں تین بار کر کے پیجئے گا روزانہ کی بنیاد پر ایک گلاس پانی پر سورہ فاتحہ دم کرنے سے شگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے شگر کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور شگر سے ہونے والے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پریشان ہے بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے تو روزانہ رات سونے سے پہلے روزانہ رات سونے سے پہلے توجہ دہان خلوص نیت کے ساتھ بیٹیاں خود پڑھیں تو سب سے بہتر ہے ورنہ ماں باپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اول آخر تین بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف سات بار پڑھنا ہے انشاءاللہ سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کی غیبی مدد آئے گی اور مقول رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا اگر آپ رشتہ اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کی دکان پر گہت نہیں آتے یا آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہی ہیں مسائل بڑھتے جا رہی ہیں ہر قدم پر ناکامی ہیں ہر قدم پر پریشانیاں ہیں تو سورہ فاتحہ کو اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف گیارہ بار پڑھ کر دیکھئے گا ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے روٹین بنا لیں جو لوگ ہر نماز کے بعد صرف گیارہ بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے رشتہ میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ان کے رشتہ میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی ان کے راستے سے رکاوٹی ہٹ جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے والا رب کی غیبی مدد سے مال آمال ہو جاتا ہے جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا سورہ فاتحہ کے یہ چند عمال پڑھنے سے مل جائے گا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اس عمل کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں یہ نبوی عمل ہے اللہ کے حبیب نے پڑھا اللہ کے حبیب کے پاس کوئی بندہ جادو جنات لے کر آتا جس پر بندشیں ہیں جس پر عصیب ہے جس پر کسی چیز کا سایہ ہے اللہ کے حبیب سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیتے بیٹھے بیٹھے جادو ختم ہو جاتا اللہ کے حبیب جس پر پھونک دیتے بے چینی بے سکونی ختم ہو جاتی اس کے بعد صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ کو پڑھا صحابہ اکرام نے بے شمار دفعہ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو ٹانگوں میں درد کے لیے پڑھا کمر میں درد کے لیے پڑھا سر میں درد کے لیے پڑھا شگر کے مریض کے لیے پڑھا حتیٰ کہ لا علاج بیماری جس سے ڈوکٹر تنگ آ چکے ہوں ڈوکٹر جواب دے دیں تو پھر آخری حل قرآن مجید سے ہوتا ہے آخری حل اللہ کے حبیب اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے آج تو بہت سے ہسپٹلز میں بھی قرآنی عمل شروع ہو چکا ہے لا علاج بیماروں کے قریب سورہ فاتحہ لگا دی جاتی ہے اللہ ان کی بیماریاں ٹال دیتا ہے اور شفایاب کر دیتا ہے اللہ والو یہ چند عمال آپ کے حوالے کی ہیں یہ روز مرہ زندگی میں ہر کسی کی ضرورت ہے اس لیے یقین کامل کے ساتھ پڑھئے گا جو یقین سے پڑھے گا اسی کو فائدہ ہوگا جو لاپرواہی کتاہی جلد باسی میں پڑھے گا اس کو بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے طریقہ بتا چکا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بتائی ہے یہ عمل جو نبوی عمل ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے عمال ہیں ان کو جہاں بیٹھیں اگر آپ کے قریب کوئی بیمار بیٹھ ہے اس کو بولنے کے سورہ فاتحہ کا یہ عمل اس طریقے سے پڑھو اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کو شفاہ ہوگی صدقہ اجاریہ کے طور پر بتائیں اگر کوئی آپ کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے میرے سر میں درد ہے اسے بھی سورہ فاتحہ کا یہ عمل بتائیں اللہ آپ کو بھی عجر کثیر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو مانگنے والے کو پھیلانے والے کو بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بھار گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور جو لوگ درود پاک کی اجتماعی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا پڑا گیا درود شریف یہ نہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں آپ پانچ بار سات بار گیارہ بار پڑھ کر درود پاک کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھتی تھی اجتماعی درود پاک کی محفل میں آپ کا شمول ہو جائے گا اور جس کی برکتوں سے بے شمار لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے پتہ نہیں اللہ کس کی آمین قبول فرمائے اور ہم سب کی بھگڑے کام سبر جائیں اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ